اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو گئی ہوکے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج دوسری سیری افتاری کا ختم ہو گئی ہے اور افتاری کا میں کر رہی ہوں انتظام یہاں میں نے آلو بری بری کاٹ لی ہے دہیمولے بنانے کے لئے اور ساتھ میں بناؤں گی بندی صبح مارننگ سیری کے لئے اور یہ میں نے بنا کے والے فریز کیے ہوئے تھے اگر کسی کو اس کی رسپی چاہیے تو وہ میرے چینل پر اور اڈی ہے یہ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اور پورا رمضان جو ہے وہ اسے یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اور اس میں ڈال دیئے ہیں یہ دس منٹ تک اس میں رہیں گے دس منٹ کے بعد پانی نے چھوڑ کے ہم اس کے دیمولے بنا لیں اور یہاں بنائے ہیں جی آلو کھٹے ہیں پکوڑوں کے لئے آلو بوائل ہو گئے ہیں یہاں جو رکھے تھے دین بلوں کے لئے اور میں بناوں گے اب جلدی سے بندی یہاں میں نے آئل لیا ہے اور اس میں ڈال دی ہے اجوائن اجوائن جو ہے اور جو لیسن ہے اس کو بریک بریک چوب کیا ہوا تھا اس کو ڈال دیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی بندی میں بندی بھی بہت جلدی بناتی ہوں اور بہت ایزی طریقے سے بناتی ہوں فرائی والی بھی بنا لیتی ہوں اکثر لیکن ایسے دم والی بھی بنا لیتی ہوں جس میں کہ آپ کو بلکل بھی چپ چپ نظر نہیں آئے گی آپ تھوڑی سی آنچ اس کو زیادہ تیز کر کے سٹارٹنگ میں بنا لیں پیاس کو اچھی طرح سے یہاں کر لیں فرائی اور اب میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے بندی بندی کو مکس کر کے دو سے تین منٹ تک چھوڑ دیں اور پھر آپ تیز آنچ پہ دو تین منٹ اس کو پکا لیں تو یہ بہت ہی مزی کی بن جاتی ہے یہاں دیں والے جو ہیں وہ میں نے چھوڑ لیے ہیں اور اس میں ایڈ کر دی ہیں آلو پیاس بری پری کٹ کے جو ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور ہری چپنی یوگرٹ کے ساتھ مکس کر کے اس میں ڈالوں گی اور دیں والے ہو جائیں گے تیار یہاں بن رہی ہیں پکوڑے جو کہ بہت ہی کریسپی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سپکوڑے آپ جب بھی اس کا مسالہ بنائیں تو اس میں پانی بالکل ایڈ نہیں کریں جو آلو ہوتے ہیں اس کو ایک گھنٹہ پہلے کٹ کے اسی میں ہی نمک مرچ اور بیسن اس کے اوپر کر ڈال دیں تو وہ اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیتا ہے اور اس پانی سے جو چھوڑے ہوئے مکس کیے ہوئے جو پکوڑے بنتے ہیں وہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اور اتنے کریسپی بنتے ہیں کہ آپ ایک بار بنائیں اور بار بار بنائیں گے یہاں دیں بلے بھی ہو گئے ہیں ریڈی بالکل اس میں میں نے پیاس ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں ہری چھتنی ایڈ کروں گی یہ ہری چھتنی میں نے دیں کی اندر دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اور یہاں تھوڑی سی میں چار مسالہ اور زیرہ وارڈر جو ہے وہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی دیں بلے ہو گئے ہیں ریڈی اس کو ریڈی کر کے میں اب فریچ میں رکھتوں گی کیونکہ اب بھی افتاری میں وان آور پورا پڑا ہوا ہے اور میں ٹو آور پہلے ہی ہم لوگ لگ جاتے ہیں افتاری بنانے کے لیے میں اور میر سسٹر ٹو آور پہلے ہم لگ جاتے ہیں ہم لوگ اتنے زیادہ بڑی فیملی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر چیز بنا کے پہلے کیونکہ اس کے وقت پھر افتاری جلدی جلدی افتاری کا بھی ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر افتاری کے بعد فوراں سے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں میں نے آج بنایا ہے روح افسا لیمو پانی جس میں چیا سیڈ میں نے پہلے سے پکو کے رکھا ہوا تھا چیا سیڈ اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے اس میں چیا سیڈ ایڈ کر دیا ہے اور یہ بن گیا ہے جی روح افسا لیمو پانی یہاں میں بناوں گی ملک جو روح افسا ڈال کے اور چیا سیڈ بھی اس میں ایڈ کروں گی یہاں میں کر دیا ہے چیا سیڈ اس میں ایڈ اور روح افسا بھی اس میں ایڈ کروں گی یہ بن گیا ہے جی دو جھا پانی کے جس نے دودھ پینا ہے وہ دودھ پی لے گا اور جس نے لیمو پانی پینا ہے وہ لیمو پانی پی لے گا اس میں میں نے شوگر بلکل ایڈ نہیں کی یہی روح افسا ہی ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن روح افسا میں اوراڈی شوگر ہوتی ہے اور یہاں میں کاٹ رہی ہوں جی فروٹ فروٹ کاٹ کے بھی بیلدی سے ڈش میں رکھتوں گی اور ہو جائے گا میری افتاری کا سارا سامان کمپلیٹ آپ ٹرائے کریں کہ سموسے پکوڑے کھانے سے بہتر ہے آپ فروٹ کھائیں اور جو لائٹ چیزیں ہیں وہ کھائیں افتاری میں اور سیری میں ایک تو آپ کے بالکل مٹاپا نہیں آتا اور ایک آپ کو سٹومک پرابلم نہیں ہوتی فروٹ بیسٹ ہے فروٹ کھائیں سیلڈ کھائیں افتاری میں اگر آپ نے پکوڑے وغیرہ کھانے ہے سموسے پکوڑے تو ایک دن ایک چیز بنائیں ایک دن پکوڑے بنا لیں اور ایک دن سموسے بنا لیں اور جب کھائیں تو بہت تھوڑے سے کم تداد میں کھائیں اگر پکوڑے بھی کھاتے ہیں تو صرف دو کھائیں ان سے زیادہ نہیں کھائیں کیونکہ یہ سٹومک کو بہت زیادہ پرابلم دیتے ہیں سارا دن ہم لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور دن والے اور پکوڑے کھانے سے ایک تو آپ پہ مٹاپہ آ جاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کے سٹومنگ کو یہ بہت زیادہ ڈیڈ کر دیتے ہیں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے میرے ولوگ آپ کو اچھی لگتی ہیں تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر دیں میری طرح سے اللہ حافظ